پروگرام ٹائم لائن سانگڑ آوائے ہاں سرد ممتادرین ناظرین کرونا جی ٹرین لہر کے مدنظر رکھن دے سندھ حکومت اجا تمام اہم فیصلہ کا ہے سندھ حکومت سب تمام تعلیم ادارہ بند کرن سانگڑوگر انٹرا سیٹی ٹرانسپورٹ کے بند کرن جو پڑو فیصلہ کہوائیں گڑوگر سرکاری آفیس ان میں وی اے سکڑو پرائیویٹ آفیس ان میں ہان پنجاز سے کڑو حاضری رکھن جو فیصلہ کہوائیں گڑوگرام میں انتے گلہ انداز ہیں تہیر کا ٹرین لہر آئے وہاں کتری خطرناک آئے احسان کھتے میں پوزیشن کیڑی آئے آئے آئیں اسانوٹ اللہ نہ کرے اگر ٹرین لہر ہندوستان یا پنجاب جی کا صورتہ لڑی تھی تھی پہی تب پرسند حکومت یہ تیاری کیڑی ہوں دی احسان جو ہیلتھ جو نظام آئے وہ ان میں ہانیر کپیسٹی کے تری آئے گزیل سال جی بھیٹ میں احسان کتے بیٹھا آئے ہوں ویکسینیشن جو عمل کتے پتو آئے انہاں تمام تر موزن تگلہ ہے وہ انہاں سانگے جوائن کہوائے ہوا ہے سن جو صوبائی وزیر جناب عویس قادر شاہ صاحب ہیں انہاں گڑو گڑو دوکٹر کیسر سجاد صاحب پانٹ سیکریٹی جنرل ان پاکستان میڈیکل اسوسیشن جا شاہ صاحب اماکہ پروگرام جو آغاز پہ کے ہوں اج جی کے سندھکومت فیصلہ کیا ہیں شاہ یوہانا تائین کے ونے تاسا ایک دفع ہو بھی ہے مکمل لاگ ڈاؤن طرف ونے ہو پہاں صورتیہ لیڑی ہے بسم اللہ الرحمان دیم جی کے فیصلہ کرونا ٹاسپورس کیا ہیں جی کے جی فونیس سر سندھ پانٹی پریس کانفرنس میں بھی آگاہ کے ہو ساگر شہیوں سی ایم صاحب گھنے عرصے کہاں فیڈل گورنمنٹ کے چیندوں پہ آئے ہو تیساں کے وقت تاں گولڈ سٹیپس کھانا پونڈا جنتے جیساں انہوں وقت یہ ان سی او سی میں تحصلہ کہا ہوا شاید آج یہ حالات پورے ملک کا جانا ہو جانا تھا تانڈیسو دہ پنجاب میں کے پی کے میں حالات کہنے پاسے پرسنٹے چھا بڑی ہوئی ہے کرونا جی انفیکشن جی انہوں وقت یہ ضروری آئے اسان لائے مات اپل کے یہ ابھی انہیں شہید جو بھی قائل آیا تھا جی ہیں شروع شروع میں اسان تے کرٹیسزم آئے ہو جانے کرونا پاکستان میں انٹر تھے ہو سندھ گورنمنٹ اڑی کس مجھے سٹیپس کھانا پر کرٹیسزم چھو انہی کام پر ملک کا سیم سٹیپس کے فالو کرو ہیں الحمدللہ دھڑے حدت آئیں کرونا جی انفیکشن جی ریشو میں کمی آئی ملک کا سکتا ہے جی انہوں وقت دھ گئےATOR صاحب بھی تاہبיאات جو بھگیتا ہے وہ بھی اکسپٹ کندہ ہنے وقت سنھا لائے تمام لازمی آئے ہیں خیل کا سکل جو آئی تاہی انہیں کبھرنت رسول لائے انہوں کے موقع دینی سے مہینے مہینے تاہیں آگے ای آفز جا آور زن ہوئے بھی غٹا آیا انہوں کے آجن سا ہوئے بھی 20% کھائی چیپائی پر سان کے لگے تو جی کی حالات جھیں طریقے سے کرونا تیزی ساں پہل جے پیو تہا ہکلو دو فبیحر اساں کے کمپلیٹ لوگ ڈاون ڈے ونو پوڈ دو انہ کا علاوہ کوئی حل کونے چھو تہا سب کوششوں سب نہیں کرے دیچیو انہوں کا سا جے ملکہ کے ملی کرے کیا فیدل گورنمنٹ ہو جے یا سب پروینشل گورنمنٹ سجن یک مشتی ہکتی کرے فیصلوں کا ونو پوڈ دو جے اساں کے پانجے ملکہ جے مانے چی جانیو عزیز ان فیدل گورنمنٹ کے ساتھ جو انہوں کو دو پروینشل گورنمنٹس جو سب ملی کر ایک رو سکر پیڑو کھنا ہو جو پندرن مین جو لوگ ڈاؤن ہو جی یا بیہن مین جو ہو جی یا مہینے جو ہو جی انہوں سے گھنے بھانے گھٹا ہی ہیں گی کتریوں بھی میڈیکل فیسلیٹیز اسا انہیں کیوں پانیوں میڈیکل لیبز اسا مدی کے ٹھائے بٹھاؤں پر جیسے نہیں اساں ایس او پیز کے فالو نہ کندہ سے اساں ایڈوائزری اسے عمل نہ کندہ سے اساں انہیں کی انفیکشن کی ودنکہ روکی نہ تھا سکوں ٹھیک ہے ڈاکٹر کیسر صاحب کیا پکچر ہے تھرڈ ویب کی ہندوستان میں تو ہمیں نظر آ رہی ہے ہمارے باقی ممالک میں کیا صورتحال ہے اور پاکستان اور سندھ میں کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال میں دیکھیں جو صورتحال ابھی تھرڈ ویب کی ہے وہ کوئی بہت اچھی تو نہیں ہے اور ابھی جو ریسنٹلی جو یہ پروگرام سارا جو ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ جو صورتحال ہو رہی ہے وہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم اس طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جو شروع میں شاید آپ کے پروگرام بھی میں نے کہا تھا کہ رمضان سے دو ہفتے پہلے کہ اگر ایس او پیس کو پراپر فالو نہیں کرائے گئے تو رمضان ہماری لیے مشکل ہو جائے گا لیکن انفرچنیٹلی اس پہ عمل درامت نہیں ہوا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پریشانی میں آ گئے ہیں اور ڈر اس بات کا ہے کہ پہلی ویوز میں تو ہم سیکھ رہے تھے ہم بہت پینک تھے ہمیں بہت سے چیزوں کا نہیں پتا تھا دوسری ویوز میں کافی حد تک ہمیں پتا لگ گیا تو ہم نے اس کو سیکل داؤن کر لیا تھا لیکن تھرڈ ویوز چونکہ یہ یوکے ویرینٹس اور ساؤت افریقہ کا ویرینٹس اور برازیل کا ویرینٹس یہ سارا مل کے یہ جو ویرینٹس ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے ایک سے دوسرے میں ٹرانسٹر ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہ پریشانی یہ ہے کہ یہ اتنی تیزی سے اور اس کی دوسری پرابلم یہ کہ یہ بچوں کو نوجوانوں کو بھی ہٹ کرتا ہے پہلی اور دوسری ویوز میں بچوں نوجوان کو نہیں بیمار کر رہا تھا ٹھیک ہے لیکن ڈاکس سب ہمیں جی 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 پیلیز پیلیز لیکن تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ لوگوں کو پتا لگے اس لئے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیس پر فالو کریں سب بند کریں خدا کے واسطے اس بیماری میں پتا اس وقت لگتا ہے کہ جب آپ کے پھپڑے آدھے خراب ہو چکے ہوتے ہیں آپ کو کوئی سمٹم بہت خراب نہیں ہوتا شروع میں جیسے پہلے ویوز میں ہو رہا تھا لوگوں کو بخار ہو رہا تھا جسم میں درد ہوتا تھا اور خاسی ہوتی تھی لیکن اس وقت جو ابھی جو سمٹم ہے جو علامات ہے اس میں ہوتا یہ یہ کہ لوگوں کو ہلکا فلکا نزلہ زکام ہوا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فلو ہے یا ویسے ہی ہے لوگ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں اور جب پتا لگتا ہے کہ سانس میں تکلیف ہو رہی ہے اور جب ہسپیٹل جاتے ہیں اور ایک سرے کرتا ہے ڈاکٹر تو پتا لگتا ہے کہ اس کا تو آدھا پھر بڑا ختم ہو چکے ہیں یا لنگز خراب ہو چکے ہیں اس وقت یہ بہت سیریس ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھرڈ ویوز ہیں یہ بہت ڈینجرس ہے لیکن ڈاکٹر صاحب فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو جب آئی تھی تو ہمارے پاس ویکسین موجود نہیں تھی اس لئے اس وقت پوری دنیا میں ویکسین موجود ہے پاکستان میں موجود ہے پاکستانی حکمت کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت پینتالیس لاکھ ڈوز موجود ہیں کتنی آبادی کو ویکسین ہونی چاہیے meximum کتنی ویکسین ہونی چاہیے چاہیے پاکستان میں ویکسین جو ہے نا ویکسین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ویکسین لگا لیا اور علاج ہو گیا ویکسین سے علاج نہیں ہے نا ویکسین تو یہ ہے کہ جب حالات سب صحیح ہیں تو آپ پریونشن ہے اس کی روک ٹوک ہے جیسے پولیو کا ویکسین اور دوسری چیزیں اس میں کرنا یہ ہے کہ ویکسین جو ہمارے ملک میں جو رفتار ہے اس کی وہ بہت زیادہ سلو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انڈیا کی اگر میں بات کروں تو ڈیلی آٹھ لاکھ افراد ویکسینیٹ ہوتے ہیں اور پاکستان میں مشکل سے پچاس ساٹھ ہزار لوگ ڈیلی ہوتے ہیں تو یہ بڑا فرق ہے اور جو رفتار ہماری چل رہی ہے اس رفتار میں اگر ہم ویکسین لگا رہے ہیں تو دو ہزار اٹھائیس یا انتیس تک ہم شاید اپنے لوگوں کو ویکسین لگا سکیں لیکن جو ویکسین کا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ لوگوں کو ویکسین لگائیں گے اتنی جلدی فائدہ ہوگا اتنی جلدی کرونا کا ہمارے ملک سے خاتمہ ہوگا لیکن اس طرح سے تو یہ پرابلم بڑھتی جاری ہے اور ڈبل ون ڈبل سکس جو ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے لوگوں کو شناختی کارڈ دکھا کے سینٹر پہ اور ویکسینیٹ کیا جائے آسان بنایا جائے ڈبل ون ڈبل سکس کا چکر ہی ختم کریں کیونکہ آدمی کو پریشانی ہو رہی ہے وہ پھول ملاتا ہے وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا یہ کہ شناختی کارڈ ہر آدمی کے پاس ہے وہ سینٹر پہ جائے دکھائے وہاں ریجسٹریشن کرائے اور اب ویکسین لگا لے اور جتنی جلدی اور سب کو ویکسین یہ عمر کا بھی قید ختم کریں کہ چالیس سال کے بعد یا پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگ یہ ختم کریں سب کو لگائیں ویکسین اوپن کر دیں سب کو لگائیں اور بلکل ریپیڈلی ویکسین دوسری بات یہ کہ ویکسین جو ہے خریدیں اب تک جو ویکسین ہمارے پاس آئی ہے جو لگ رہا ہے وہ ڈونیشن پہ یہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین جو ہے ہمارے صوبے کے لوگ بھی مانگ رہے ہیں سندھ پہ گورنمنٹ بھی میں نے سنا کہ وہ ویکسین چاہ رہی ہے تو ان کو بھی اجازت دیں وہ بھی منگائیں لگائیں جتنی جلدی لگ سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیلے کر رہی ہے تو سندھ حکومت کیا سٹیپ لگی شاہ صاحب ہمیں لاگ ڈاؤن تا لگائے وہاں ہے بغیر ماضی میں بھی اس آنے ٹھوسیں تو وفا کی حکومت جو خواہش ہیں جو بلکل بردرف ہاں اگر جنہیں ویکسین وارو عمل اچھے تھو پی ہو تو سندھ حکومت یہ سٹیپ وٹھن دی تا اگر وفا کی حکومت ویکسین میں ڈیلے تھی کرے تو سندھ حکومت پانو مرادو ویکسین وٹھے مراد علی شاہ صاحب کو سپیشل فنڈ بھی رکھیو آئے جتنیوں تیس سکنڈ میکزمم پانو بھی پرچیس کی مختلف کمپننس میں رابطوں بھی کہو آئے جلدی سندھ گورنمنٹی عمل بانجو شروع پر اچھتی پر اگر میں ڈاکٹر صاحب جی نے کہا کہ کیری آن کندس طرح جی نے ڈاکٹر صاحب بدایا ہوتا ہے جب وہ تھرڈ ویرینٹی اور تھرڈ ویو آئی آ جی میں مختلف ویرینٹی امرج کی بھی آن ساؤت اکرکہ نہ بریزیلیا نہ انہوں کے ویرینٹ آ انہوں میں بالکل خبر کون تھی پہ انہوں نے ایسا کہ لازمی آئے تو تاہاں میڈیا جا دوست دی یا اویرنس پہلائن میں ایسا نہیں مدد کرے دوستان پانجے بان کے پانجے عوام کے آدھا کرے سکاؤں تو جیساں اوے سپورٹ نہ کرنا کائی بھی گورنمنٹ کامیاب نہ چیزی سکے انڈیا جو انہوں کے شرط بلکل بلکل ہے جب وہ بینی طرف انکھا حکومت جا فیصلہ تھی دا عوام جیساں انہوں نے عمل نہ کرنی ایسا پیس تھی عمل نہ تھی دو کوفائد ہونا تھی اے شاہ صاحب آسانی ٹھوزیز سال اگو میں سندھ حکومت یہ ساگائی فیصلہ کیا جے کہ اج سندھ حکومت فیصلہ کیا نہیں سبانے انہوں نے منظوری تھی سبائی کا بھی نہ ہونا کی منظوری نہیں دی تو انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بھی بند کرے چھڑے ہو تعلیم ادارہ بھی بند کرے چھڑے ہو آفیسوں میں بھی آزری یہ کھایا ہوا گھٹ کرے چھڑی پر اصانی ٹھوزیز عمل نہ تھی اے سچ کون تھی ہو جو کہ فیصلہ تھی ہنندہ فیہاں کی طرح پر امید آیا ہو یا ہاں تیاری کے لیے آئے تھا ایک فیصلہ کیوں تھا پہ انہوں نے عمل بھی کرائیں تو ماضی میں جنہیں کرونا جب شروع شروع جا دی ہیں انہوں نے بھی عمل درامت کرائے ہوئے یہاں ہی سندھ گورنمنٹی یہاں جو دیسٹک ایڈمیسٹریشن یہاں ہی پولیس دیپارٹ میں عمل درامت بھی کرائے ہوئے کافی حد تا ہی کیا تھا نا ویپ کی کنٹرول کرنے میں کامیاب جاتی آنے بھی اسان جی تیاری مکمل آئے صبحانے یہ عمل درامت شروع تھی انہوں نے سختی بڑھتی ہوئے جیتروں تیس اگر سختی تھی انہوں نے اسان جی ایس او پیس کے فالو کرائے سکتا ہوں چھوٹا یہ انسانی جانن جو مسئلہ انہوں نے کہیں کس میں جو کو کامپرومائیٹ میں کروئے ہوئے ہو کوشش یہ آئے تا ودھ میں ودھنا تے عمل درامت کروئے ہوئے پر ماں بار باریوں چاہوا ماں پہریوں بھی چاہوا اجی بھی چاہاں جی تواسف سان چاہاں تو یہ ریکویسٹ مجی سجے ملک جی مانن کے آئے جی کہ جی کہی شو بودھن پیا دسن پیا یا اکسے سنی پیغام پہنچائیں تا مہربانی کریں ایڈوائزریز تے عمل درامت کیوں ڈسو پیا تے داکٹر صاحب آن چھاتا سے پاڑے سری ملک جی حالات چھاہ لگا سوشل میڈیا تے تب شے موجود آئے اوکسیجن جی قلت تھی ویا اوکسیجن ہوتے کونتی ملے بلکل پرشاہ صاحب پرشاہ صاحب ودھوزر یہ آئے ودھو سبب یہ آئیت کورونا کے پھلاوے کو ٹرانسپورٹ تھے پئی انٹرسٹی بھی تھے پئی انٹرسٹی بھی تھے پئی ہاں وہاں ٹرانسپورٹ جا وزیر آئے اوہاں تیہا ذمہیاری لازم پئی تھے ماضی میں جو کو کچھ تھی ہو جو کو کچھ تھی ہو وہ پہنجی جایا تھے ہن وقت اوہاں مکمل تیار آئے ہو اوہاں اوہاں تیسو پیس تے نہ صرف عمل بھی کرائیں دو نہ صرف اعلان بھی کرن دو بلکہ انٹرسٹی عمل بھی کرائیں دو انشاءاللہ انٹرسٹی جیمو چاہے ہو تا آسانی کمپلیٹ تیاری آئے سبھانے کا عمل درامت شروع تھی ہو کوشش آسان جی آئے آسان کی ضرورت پہی آسان آمکھ فورسز کو بھی مدد وڑھ دا تے رینجرز کے بھی ریکویسٹ کرن دا تے انٹر پرونشل بارڈرز بند کی آوازن تا جینے ٹرانسپورٹ سوبے کام بے سوبے دے نہ بنی سکے کوشش ہون دی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ تے ہک زلے کام بے زلے بن جن دی انہوں کے بھی گھٹایا ہو بنی آسان جی پھولی کوشش دان دی گورنمنٹ پیروں بھی پرفارم کے ہو انشاءاللہ ہندہ پھے بھی ٹرانسپورٹ دیپارمنٹ پانجی یہ وسیلے آدھارن پھولی کوشش کرن دو وری وری یہ ماں چاوان تو مجھے پانجی سندھ جی عوام کے آئے پانجی پاکستان جی عوام کے آئے پلیز ایڈرائی دریج سے عمل کے ہو آسان سب ملی انہ کے وری تو وہ بیارے ڈیفیٹ کرے چکے ہندوستان میں وینٹی لیٹرس تو بہت دور کی بات ہے آکسیجن ملنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے مریضوں کے لیے اللہ نہ کرے اگر یہاں کے اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ایک تو یہ بتائی کہ ایک پیشنٹ کو آکسیجن کتنا چاہیے اگر اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے تو امیجیٹلی کیا کرنا چاہیے اس پیشنٹ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا میں جو صورتحال آج ہے کچھ عرصے پہلے انڈیا میں وہی صورتحال تھی جو کہ ابھی ہماری ہے وہاں پہ اوور کانفیڈنٹ میں لوگ رہے اور حکومت بھی اوور کانفیڈنٹ میں رہی کہ ہم نے ویکسین بنا رہے ہیں ہم تو دنیا کو ویکسین دے رہے ہیں ہمارے نمبر آف کیسز بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں اور پھر وہاں پر بھی ساری پولٹیکل ایکٹیویٹی ریلیجیس ایکٹیویٹی دلکل دلکل جو تہوار ہوتا ہے اس میں دیکھیں کتنے لوگ تھے اس کے بعد جب یہ نمبر آف کیسز بڑھ گئے ہیں تو انڈیا جو ان کا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے بڑا سٹرونگ ہے پاکستان اس کے مقابلے میں ہیلتھ کا سسٹم بہت ویک ہے وہ انڈیا ایٹمک پاور ہے لیکن اس کے باوجود وہاں آکسیجن کیا یہ حال تھا کہ لوگ اپنے پیارے دلارے کو گاڑی میں رکشے پہ وہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سیلینڈر جو ہے ہسپٹل کے سامنے لائن لگی ہوئی ہے آکسیجن لگانے والوں کی اور ایک ایک گھنٹہ آکسیجن لگا کے دوسروں کو دیا جاتا ہے اتنے برے حالات ہیں کہ وہاں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے بہت زیادہ پرابلم ہے ہم یہ دیکھ ہمیں ہمیشہ ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ ہم اس وقت جاگتے ہیں یا اس وقت ہم اقدام کرتے ہیں جب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہوتا ہے اس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی بہت ساری پرابلمز ہیں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایک ہفتہ دو ہفتے میں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ لوگ کہیں پر بھی ایس او پیس کو فالو نہیں کر رہے ہیں آج ایک اچھی بات سمجھ میں آئیے کہ سندھ گورنمنٹ نے کافی حد تک میں نے سنا ہے کہ کچھ پابندی لگائی ہے جو ہم بہت عرصے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں سیڈل گورنمنٹ کو چاہیے کہ انٹر سیٹی ٹرانسپورڈ بند کریں دیکھیں یہ بیسیکلی یوکے ویرینٹ ہم کہہ رہے ہیں ساؤت افریکن ویرینٹس کہہ رہے ہیں بریزیلین کہہ رہے ہیں تو یہ پاکستان میں نہیں ہے یہ یہ تو ملک کے باہر سے لوگ جب لے کر آئے ہیں یوکے سے تو ہمارے پاس اب تک جتنے بھی سکریننگ نہیں ہوتی ہے وہ آرام سے چلے جاتے ہیں جب پاکستان سے لوگ کسی ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں پر وہ چودہ دن کرنٹائن کرتے ہیں اپنے پیسے پہ ہوتل وہ خود دیتے ہیں تو دوسرے ممالک تو اپنے لوگوں کی بڑے خیال کرتے ہیں کہ بیماری نہ پہلے ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں اور ہوای جات سے اترنے کے بعد گھر کو چلے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کرونا کا جو تھرڈ ویبز ہے جو ڈیفرنٹ ویرینٹس ہیں یہ بہت خطرناک ہیں خدارہ حکمران کو سمجھنا پڑے گا سیریس ہونا پڑے گا اور آپ کی بات بلکل درست ہے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو بیتہاشا قانون موجود ہیں لیکن عمل درامت نہیں ہوتا ہے تو جو آج سندھ گورنمنٹ نے بات کی ہے یا جو فیڈرل گورنمنٹ جو بھی کرتی ہے جو ان سی او سی جو کرتی اس پہ عمل درامت کرائے جائے اور یہ جو ہوائی سفر ہے جہاز کا آنا بند کریں جو بورڈر ہمارے پاس ہے ان بورڈروں کو پروپر کیا جائے اور اگر آپ ان کو منٹر کر سکتے ہیں وہی ایک قانون بنا سکتے ہیں جو ہم باہر جاتے ہیں ہمارے لئے ہوتا ہے تو پھر بے شک آپ کنٹینیو کریں اتر وائز آپ کو جہاز کا سفر انٹر سرویسز سفر انٹر سیٹی سفر جو ہو رہا ہے یہ سب سفر کو جو ہے بلکل بلکل یہ تمام تر جو سفر ٹریولنگ آپ کو مکمل طور پر بیماری کلاؤں کو روکنا پڑے گا بلکل بلکل اچھا شاہ صاحب اوید شاہ صاحب اسانی ٹھو سیند یہ کا گال ڈاکٹر کیسر سجاد صاحبی کہی ہے تاہی ہمدوستان نے ایک کو میلود تھی ہو انہیں کھاں پو ایک کو کورونا آئے وہ تیزی ساں پھیل جی بھی ہو ہیتی مال جی کے بیا فیصلہ تھا کہا انہیں تعلیمی ادارہ بھی بند کر رہے چھلیا تاہاں تمام سوٹھی گالہ ہے تاہاں سرکاری آفیسن نیجی آفیسن میں حاضری بھی گھٹ کر رہے چھلی انہیں طرح سوچو تھا پیا اجتماع تھا پیا انہوں نے بھی سرکار اسٹیپ وٹھے پو وہ سیاسی اجتماع ہو جن سماجی اجتماع ہو جن یہاں کے بھی آئے اجتماع ہو جن انہوں نے مکمل پابند لگا پاکستان پیپلز پارٹی انہیں پورونا جی ویف کے مدے نظر رکھی جو سبحانے اچھاں جو جلس ہوئے وہ بھی اچھاں کینسل کرے چھلی نلی وارن بھی کینسل کرے ہو یہ سوٹھی گال ہے یہ سوٹھی گال افسوس ساں چاہونا تو پاہ شفکت محمود صاحب فیدل ایڈوکیشن منسٹر آ انہ کے ایو خیال نہ تو اچھے اے لیول جا جا جے کی پیپرز تھے ان پیا انہوں نے پیپرز میں کی طرح سٹوڈنٹس گھڑ گھڑی بھی ہن تھا انہوں نے کی وچھڑنا وارا پیرنٹس آجی کی پیپر ہلے پی ہو ہوتا ہوں جو باہران جو ویڈیوز وائرل کی ون پیرنٹس کینے پاہنے میں گھڑ بچھان کیسٹوڈنٹس کینے اندر ونجن تھا کو ایس او پی فالو نہ تھی تھے کچھ فالو کونتے تھے انہوں نے کی بھی سوچنوں پوندو نیپال جیڑے ملک بھی یہ پیپرز پوسپون کرے چھڑیا انہوں دنیا ایتے ایشیا میں بین سبھنی ملکن پہ پیپرز پوسپون کرے چھڑیا پر فیٹل گورنمنٹ جائیے فیصلہ عجیب ہو کری انہوں نے انہوں نے سیریسنس تو اندازت تھے تو تو ہوں کی طرح سیریسن انہوں نے ویرین کے روک کرنا لائے انہوں نے جا ایڈوائزر کے رہنے انہوں کے چھاتوں سمجھائے سندھ گورنمنٹ ایس او پیس کے فالو کرانا لائے سخت ترین اقدامات کھڑے پائی اجتماعات کے بھی پابندی آئے سبنی کے کانفیٹنس میں بھی بتو ہوئے ہوئے سبنی سا آن بورٹ سبنی کے کھڑے انہوں نے پور فیصلہ کیا بھی آن تو سرائیڈل گورنمنٹ بھی اڈاپ بولڈ سٹیپس بٹھے جو تا جیس تائیں سب ہی کا پیش دے ناؤں دا ایک خطروں بھی آئے ایک آکسیجن پلانٹ انسندھ میں اوہے کی طرح فنکشنال نہیں یہ کہنکت فنکشنال نہیں تو سندھ حکومت انہوں نے تیاری پہ کرے اللہ نہ کرے گر ہندوستان آری صورتی حال تھی آکسیجن جی اگر کمی تھی تب پہنچ آتی ایک آکسیجن پلانٹ سب ورکنگ کنڈیشن میں آئے تو انہوں کے بھی بلکل پرپیر کرے پرپیرنیا تو پانی فل سٹرنگ تھے وہ آکسیجن آسان کے پروائید ترن پر ایک پیشے بھی گھر گھر بھدھائیں دولان سٹیل مل پاکستان میں ایک رو تمام ورڈو میگا پروجیکٹ رو پلانٹ لگے لائے جے کو بتن ویکس ٹائم ہفتے جی انہوں کے ریکوائرمنٹ آمرمت دی وہ آکسیجن اتری پروائید کرے سکے تو جو سجے ملکلائی بھی کھوڑا ہوں دی آئیں انہوں کے انہوں کے بھی ضرورت انہوں کے بھی سپلائی کرے سکوڑا پر فیڈل گورنمنٹ ہنہوں کے انہوں کے کو اقدام نہ کھائیں وہاں کو اسٹیپ نہ کھائیں وہاں انہوں کے صرف یہ ایش ہے سمجھ میں اچھے پئی یہ مائنر منی لوکڈاؤن اور مایکرو لوکڈاؤن آنجا تھا یہ انہوں نے پرانا لفظوں کے حلن پر آ یہ کو انہوں کے مسئلے جو حلکوں نے انہوں کے دراستے کی طرح چینجز آنڈا پوندھا پانچے انہوں رویین میں انہوں نے سیریسنیس کے دکھانو پوندھا تو واقعی ہوں سیریسن شاست کو بالا کرتی انہوں نے پاکستانی کون والا سوچنو پوندھا انہوں کے فیل فور ہوئی سٹیل میلوارو پلانٹ بھی سٹارٹ کرائے ہوئے جے نیوں حفظیں بھی نفتر میں پانچے پروڈکشن شروع کرے آنجا سیفر سائٹ دے لیا اب ہاں جی کا کمیونکیشن آئے وفاقی حکومت سا سٹیل میلوارو پلانٹ جاوالے سندھ گورنمنٹ سید مراد علی شاہ صاحب وقتن فوقتن انسیو سی کے سب نی شین کو آدھاہ کندو رہا آسان جی رپریزنٹیشن جی کی آسان جی سکرونہ ٹاسک خورس سا انہوں نے طرفان بھی میسیجز بیندہ رہیان انہوں نے عمل کرنا ہے فیلال گورنمنٹ جو مسئل فیلال گورنمنٹ کی آسان آگاہی نہیں سکا ہوں تھا اعتجاج کرے سکا ہوں تھا انہوں نے عمل درہاں کرے سکا ہوں تھا اندیس ہوں تھا تو انہوں نے عمل درہاں مت کرنا تھا ٹھیک ہے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب یہ جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ مایکرو سمارٹ لاکڈاون یا سمارٹ لاکڈاون سے معاملہ نہیں ہے مکمل لاکڈاون ہونا چاہیے آپ اس بات سے سہمت ہے کہ لاکڈاون ہونا چاہیے یا لاکڈاون نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہم نے تو دے ون سے اس بات کی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ جو سمارٹ لاکڈاون ہیں یا مایکرو سمارٹ لاکڈاون ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ویسٹیج آف ٹائم ہے اور دل بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے یہ والی بات ہے ادروائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن ممالک نے کمپلیٹ لاکڈاون کیا ہے وہ اپنے عوام کو اس کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے اور یہ اس بیماری کی جو سیریسنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ پچھلے ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں میں دو ہفتے پہلے کہہ رہا تھا کہ لاہور میں لاکڈاون کیا جائے پنجاب کے بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پر ہنڈر پرسنٹ ایکوپینسی ہو گئی ہے ہسپیٹل پر بڑن آ گیا ہے ہیلتھ کیئر ورکر پر بڑن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو یہ ہمارے یہاں خدا نہ خواستہ اب سندھ میں بھی یہ پرابلم ہونے جا رہی ہے بلیجستان میں ہو گئی ہے کے پی کے میں بھی ہو گئی ہے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جن جن شہروں میں اگر یہ دس پرسنٹ سے زیادہ کوویڈ پوزیٹیو کیسز ہو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لوگڈاون کمپلیٹ لوگڈاون کرنا چاہیے آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ جو آسٹریلیا کے شہر میں ابھی پچھلے مہینے میلبرن میں پانچ کیس تین کیس ان کے یہاں آ گئے تھے انہوں نے پورا میلبرن پانچ دن کے لیے بند کر دیا تھا صرف تین کیس اس شہر میں آئے تھے اور ابھی ریسنٹلی جو ہے پرت ان کا جو ایک شہر ہے پرت پرت کے اندر ایک کیس جٹیک ہوا انہوں نے پورا پرت بند کیا ہے تو یہ ہوتی ہے حکمت عملی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم آشتہ آشتہ کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں آپ کو فلال اگر یہ عید اچھی گزارنی ہے اگر آپ کو عید سے پہلے کی دن اچھے گزارنے ہیں تو آپ کو کمپلیٹ لاکڈان ان شہروں کو کرنا پڑے گا یہاں نمبر آپ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کی چینل کی طرح کہ دیکھیں اس وقت یہ ٹائم ہے کہ جہاں ایمجنسی لگائی جائے نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز اس وقت تمام اختلافات بھلا کر ایک کمرے میں بیٹھیں سر جوڑیں اور اپنی عوام کو کرونا وائرس سے کیسے نجات دلانا ہے کیسے محفوظ رکھنا ہے اس پہ ایک یونی فارم پولیسی بنائیں اور اس پہ عمل درامت کریں خدا کے لیے جتنی چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں اس وقت ٹی وی پہ صرف اور صرف ایک دوسرے پہ الزام والی بات ہوئی ہے کرونا پہ پولٹیکس نہ کی جائے کرونا پہ سیاست نہ کریں صرف اور صرف لوگوں کو احتیاطی تدابیر ہر آدمی ہر لیڈر آکے جتنے بھی پولٹیکل پارٹیز کے ہیں ان کے ایک ایک جو دو منٹ اپنے اپنے ورکرز کو اپنے اپنے کالورز کو بتائیں کہ جی ایس او پیس کو سختی سے عمل کریں جتنے بھی ہمارے علماز ہیں علماز ہیں جتنے بھی سکولرز ہیں وہ بتائیں کہ یہ کتنی سخت بیماری ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور پھر یہ بھی بتائیں کہ ویکسین کتنی امپورٹنٹ ہے ویکسین جو لگا لے گا اس کو جو ہے سیریسنس نہیں ہوگی کرونا کی اگر ہوگی تو وہ آرام سے نکل جائے گا لہٰذا اس بیماری کا علاجی یہی ہے کہ احتیاط ہے اور احتیاط اور پریونٹی میجرز ہم کرنے کے بعد ہم اس بیماری سے بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب سائیں عویس قادر شاہ صاحب اما بینن موجود میں مہنجی بہربانی ناظرین اما ڈاکٹر کیسر سجاد آئی عویس شاہ صاحب جگال بودی ایک تے ایسو پیس تے عمل کرنوا بھی ہوئی کو ویکسین اور عملہ انہ کے ود دکھا ود کرنوا انہیں جو حلی ہویا تسا ایک ایسو پیس تے عمل کرنوا بھی ہوئی کو ویکسین آئے انہیں تھے ملکہ انہیں تھے ٹرین لہر جے کھائے وہاں گزریل بن لہرن کا ودی خطرناکہ ہے اللہ نہ کرے اگر انتوستان آری صورتی آل سندھ میں تھی تسا انہ کے مہن نہ دی سکنا سپریم کورٹ جسٹس فائز عیسہ کیس میں جسٹس فائز عیسہ جی نظر سانی آری درخواست منظور کندے آج یہ چار آئی چھن جب وہ قابلے میں فیصلو دنو آئے گزریل سال انہویں جون باہزار بھی ہی تھے صدارتی ریفرنس یہاں والے سام فیصلو دنو سپریم کورٹ جی لارجر بینک ہے انہوں میں فیصلو کہہ ہوئے تھے صدارتی ریفرنس کے رد کہہ ہوئے تھے بلکہ جسٹس فائز عیسہ جی لندن میں پراپرٹی آئے انہ جی ایف بی آر ہان تحقیقندی اجو کے فیصلے میں ایف بی آر رکے ہوئے آئے بلکہ جسٹس شائق اسمانی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے فیصلے کو آپ دیکھیں یہ جو فیصلہ پہلے ہوا تھا جس پہ ریویو فائل ہوئی چی جی بالکل وہ فیصلہ جو تھا وہ غلط تھا اس میں اس وجہ سے غلط تھا کہ یہاں تک تو صحیح تھا کہ انہوں نے کواش کر دیا تھا ریفرنس لیکن انہوں نے جو میٹر ریفر کر دیا تھا ایف بی آر کے پاس اور ان سے یہ کہا تھا کہ وہ اس کو شیئر کریں گے جو اپنی فائنڈنگ ہیں سپریم ریویو کانسل کے ساتھ یہ غلط سہستہ تھا چونکہ ایف بی آر سے سپریم ریویو کانسل کے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ آرڈر ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے خلاف ریویو فائل ہوئی تھی اور وہ ریویو کی شیئرنگ ہوئی کیونکہ ریویو میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز قانون کے خلاف ہو جو سامنے نظر آ رہی ہو تو اس صورت میں آپ ریویو فائل کر سکتے ہیں تو ریویو فائل کیا انہوں نے اور وہ اب اس کا فیصلہ آ گیا ہے تو اب جو فیصلہ آ گیا ہے اس میں انہوں نے ان کی ریویو ایکسپٹ کر دی اس کے مطلب یہ ہوا کہ جو فیصلہ پہلے ہوا تھا اپ بی آر پاس بھیجنے کا اور اپ بی آر نے جو چیزیں ڈسکور کی تھی اور جو ریفر کیا تھا وہ سب کل ادم قرار ہو گیا ٹھیک تو اب اس کے مطلب یہ ہو گیا کہ جو بھی انہوں نے اپ بی آر نے کرنا تھا یہ کر سکتے تھے وہ اب نہیں کر سکتے چونکہ وہ سارا ان کا ایکشن غلط ہو گیا تو اب یہ چیز اس نہش پہ آ گئی ہے کہ اب جو اپ بی آر کچھ نہیں کر سکتی اب جو اگر اپ بی آر نے کرنا ہے تو وہ ایک الگ طریقے سے اپنے قانون کے ماتحت وہ جو مرضی کرتے رہے اس میں رکاوٹ نہیں ہے لیکن اس سپریم کوک کی ججمنٹ کے تحت وہ کچھ نہیں کر سکتے تو جیسے سب کیسے دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریویو پیٹیشن میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے حق میں فیصلہ دیا جائے یہاں تو چار بائے چھے کی اکسیلت ہے حکومت دوسری طرف صدارتی ریفرنس بھی لائی تھی اس جیسے فائزی صاحب خلاف حکومت پر کتنا اثر انداز ہوگا آج کا فیصلہ حکومت کے لیے تو یہ ایک قسم کے ڈیفیٹ ہو گئی نہیں کیونکہ حکومت نے کوشش نہیں کی تھی اور کرنا یہی چاہتے تھے کہ اس طریقے سے یہ فائزی صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ صحیح ہو جائے لیکن وہ تو نہیں ہوا تو اب اس کے مطلب یہ ہوا کہ اس دیسیزن سے یہ فیصلہ ہوا کہ اب جو فائزی صاحب کو چیف جسٹس بنانے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ ختم ہو گئی اور اب وہ چیف جسٹس انشاءاللہ ہوں گے تو اب کوئی مطلب ان کے لیے کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے جیسے فائز صاحب کے لیے نہیں ان کے لیے کوئی پروم نہیں ہے اب تو کوئی پروم نہیں ہے اور معاملہ اچھا ہے یہ جب تک کہ آپ جدشری کو سپورٹ نہیں کریں اگر جیجز کو آپ معاملی معاملی چیزوں پر ڈریک کریں کوٹ کے اندر اور ان کو ختم کر دیں ان کی پاور تو پھر جدشری تو ختم ہو جائے گی جدشری کے پاور ہونی چاہیے پاور ایسی ہونی چاہیے کوئی اس کو تنگ نہ کر سکے اچھا عثمانی صاحب ہم دیکھ رہے تھے کہ جب انیس جون کو یہ فیصلہ آیا تھا تو اس وقت فاروق نصیم اور شہزاد اکبر صاحب بڑے خوش تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے اور اب ایف بی آر جو ہے ہمارا جو موقف ہے سپریم کور نے اس کو تسلیم کیا ہے اور ہمیں کامیابی ہوئی ہے آج کے اس فیصلے پر وزیر قانون ہیں فاروق نصیم اور شہزاد اکبر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی کریڈیبلیٹی پر بھی کوئی سوال اٹھیں گے اب دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی دیکھیں ہر ایک کے اپنے ویوز ہوتے ہیں کوئی فیصلہ ہو اس میں اس کا اپنے ویوز ہوتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس سے اگری کریں یا نہ کریں تو اس سے ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ان کا وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا لیکن جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ سب کے سامنے ہے کہ جو بھی کارروائی ایف بی آر کرنا چاہتی وہ ان کے خلاف نہیں ہو سکتی تو اب یہ معاملہ ختم ہو گیا یہ معاملہ صحیح ہو گیا سپریم کورٹ کے جج کی عزت برقرار رکھی گئی اور اب جو فائدی صاحب کو جیف جسٹس بننے سے رکانے کی جو کوشش کی جا رہی تھی وہ ختم جسٹس صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک حاضر سروس جسٹس ہو وہ اپنے جو ان کے ہم اثر ہم جسٹس ہو ان کے سامنے پیش ہو عدلیہ اس حوالے سے کیسا ماحول ہوتا ہے آپ جسٹس رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے نظر آئیں عدلیہ کے لئے پہلے کبھی نہیں ہوا اور یہ بہت ہی انیوزول بات تھی لیکن چونکہ فائدی صاحب کے خلاف خاص طور سے یہ فیستہ ہوا تھا تو کورٹ نے اجازت دے دی ان کو کہ اپیئر ہو جائے ان کے سامنے لیکن یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا کہ ایک جج جو ہے وہ خود جا کے اپنا کیس پیٹ کرے لیکن یہ بڑا انیوزول معاملہ تھا لیکن اچھا ہوا ہو گیا تاکہ یہ معاملہ تیہ ہو گیا کم از کم جوڈیشری کی عزت تو بچ گئی کم از کم جوڈیشری کی عزت بچ گئی اور اس فیصلے کا جوڈیشری کے حوالے سے بھی سروہ بہت شکریہ جسٹس شایق عثمانی صاحب آپ نے وقت دیا ناظرینہ وہاں قانونی ماہر جسٹس شایق عثمانی صاحب جو تجزیو بودھو انہوں چونڈ آئے جو کوئی کو فیصلو آئے ایک تو حکومت لائے تمام اوڑو ڈیفیٹ آئے چھاکان تو حکومت دھور ہوئی پیرہ انہوں نے صدارتی ریفرنس تاخل کے ہوئے انہوں نے کہاں پہ جنوی جن بہہزار وی تو یہ فیصلو آئے انہوں نے کہاں پہ سپریم جوڈیشل کانسولورٹی فیصلو بھی ہوتا ایف بی آر انہوں نے یہ تحقیق کرنے دی اجیو یہ کو فیصلو آئے وہ حکومت کے تمام اوڑی ڈیفیٹ آئے جسٹس فائز ایسا انتمام تر معاملے میں صبح رواصل تھے ہاں جسٹس فائز ایسا کہیں کہ سمجھے رکاوٹ کونے تو وہ اندر چیف جسٹس تھی انہوں نے یہ آئے جو فیصلو حکومت کی انہوں نے کی تسلیم تھی کرے حکومت جو ویو پوائنٹ کرو آئے انہوں نے حکومت جو کرو پوائنٹ آئے جا کہانے تھا پہرے دیئے کھانوٹ ہی حکومت جو موقف رہو آئے جو صدارتی ریفرنس داخل کہوائے وہ آئی نہیں کانون موجوب آئے سپریم کورٹ میں جو موقف آئے وہ بلکل درست آئے آج یہ سپریم کورٹ انہوں نے جے بلکل برخلاف فیصلو دنو آئے پروگرام جے تو وقت پہ جے پو جانیتے پیچے تو صد ممتاز رکھنی دا اجازت اللہ بھائی